دوستو کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ جب آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو اس انداز میں کریں کہ سننے والا آپ سے متاثر ہو جائے تو آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے 25 انگلیش کے ایسے امیزنگ فریزز لے کر آیا ہوں اگر آپ ان کو میرے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں ان کا استعمال گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان کو کر لیں گے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں دوستو آپ آگے والے کا دل بہ آسانی مو سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن انگلیش پیکنگ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گیا ورڈس اپ نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں سو فرنڈز لیٹس گٹ سٹارڈڈ ہمارے پاس سب سے پہلا فکر آ جاتا ہے اس فور ایز آئی کن سی اس فور ایز آئی کن سی اس کا استعمال آپ کب کریں گے جب آپ کسی بھی طرح کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وہ فرنڈز ہیں جن کا استعمال ہم سنٹانسز کے شروع میں کریں گے اس فور ایز آئی کن سی کمانا کیا ہوتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں فکرے میں یوز کر کے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا اس فور ایز آئی کن سی دیر ایز نو ریزن تو گو دیر جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہاں جانے کا کوئی ریزن نہیں بنتا کوئی وجہ نہیں بنتی تو اب آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ اس فور ایز آئی کن سی کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں اس فور ایز آئی کن سی there is no point to discuss this matter اس بات کو ڈسکس کرنے کا کوئی point نہیں بنتا تو نمبر ون پہ کونسا ہے دوستو اس فور ایز آئی کن سی نمبر ٹو پہ دوستو ہمارے پاس ہے to the best of our knowledge بہت سارے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ اپنی گفتگو کا آگاز کیسے انگلیش فریزی سے کرنا ہے ٹھیک ہے میرے علم کے مطابق to the best of my knowledge or to the best of our knowledge سنٹینس دیکھیں to the best of his knowledge his بھی کہہ سکتے ہیں my, our, جو بھی آپ کہنے سے آپ کہہ سکتے ہیں to the best of his knowledge no one had called all morning یعنی اس کے علم کے مطابق کسی نے بھی call نہیں کی to the best of my knowledge بھی آپ یہاں بھر کہہ سکتے ہیں it seems to be یہ والا فریس commonly use کیا جاتا ہے it seems to be ایسا لگتا ہے کہ سنٹینس دیکھیں it seems to me b b استعمال ہوتا ہے اور me b استعمال ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ this is the cheap solution یہ بہت ہی گھٹیہ حل ہے تو آپ it seems to me شروع میں لگائیں گے آگے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک اور example دیکھ لیتے ہیں it seems to me that Pakistan will win the T20 World Cup this year اس سال Pakistan T20 World Cup جی جائے گا تو شروع میں آپ نے لگانا it seems to me آگے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں simple to my way of thinking to my way of thinking میری سوچ کے مطابق میری سوچ کے مطابق ٹھیک ہے to my way of thinking they are making a serious mistake اب یہاں پر اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلطی کر رہا ہے کوئی غلط decision لے رہا ہے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے to my way of thinking you cannot learn English by watching videos videos دیکھ کر آپ صرف English نہیں سیکھ سکتے آپ کو classes بھی join کرنا ہوتی ہیں ٹھیک ہے to my way of thinking میری سوچ کے مطابق جس طرح میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے the best way to describe the best way to describe بہترین طریقہ بیان کرنے کا کسی بھی بات کو اگر آپ بہتر طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ نے کہا کہنا ہے the best way to describe sentence دیکھیں the best way to describe it is you just need to start doing it اب بہترین طریقہ اس کو بات کرنے کا بیان کرنے کا کیا ہے کہ آپ کو بس یہ کر دینا ہے you just need to do it ٹھیک ہے number six well as you already may know well as you already may know جیسا ہے کہ شاید آپ پہلے جانتے ہیں شروع میں اب اس کو use کریں گے کیسے as you already may know جیسا کہ شاید آپ پہلے جانتے ہیں نہیں نہیں آپ اس بات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں discuss کرنا چاہ رہے ہیں جس کا شاید آگے والے کو پہلے سے پتا ہوگا as you already may know that i have spoken to couple of ambassadors جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں situation کے مطابق آپ نے شروع میں لگا رہا ہے as you already may know number seven well not everyone knows not everyone knows ہر کو نہیں جانتا کسی بھی بات کو ہر کو نہیں جانتا شروع میں آپ لگائیں گے کیسے well not everyone knows that it's her father who supported her in the business اب یہاں پہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی بات یا ایسی کوئی چیز جس کا آگے والے کو نہیں پتا ہوتا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں well not everyone knows that یہ it's her father یہ اس کا باپ تھا ہے جس نے اس کو بزنس میں support کیا ٹھیک ہے number eight small wonder that small wonder that حیرت کی بات نہیں ہے جب آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے یار یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے تو آپ نے شروع میں کیا use کرنا ہے small wonder that فکرے میں آپ اس کو use کر کے جب آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا small wonder that he was tired یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ وہ تھکا ہوا تھا اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں small wonder that he was working very hard یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ وہ محنت کر رہا تھا یہ اس کے لیے arm routine کی بات ہے ٹھیک ہے let me explain this جب آپ کسی بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کی وضاحت دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات چل رہی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں let me explain this محنت کر دیتا ہوں محنت کر دیتا ہوں information in regard to کا استعمال شروع میں ہوگا یہ جتنے بھی فریزز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو ان کا استعمال sentence کے میشہ شروع میں ہوگا in regard to your request for information I regret to inform you that I am unable to help you اس کے آپ کو translation بتاتا ہوں آپ نے معلومات کے لیے درخواست کی ہے تو I regret to inform you مجھے آپ کو بتاتے ہوئے افسوس ہو رہے کہ I am unable to help you میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا in regard to your request for information آگے بڑھتے ہیں well to be honest with you well to be honest with you امانداری سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جب آپ کسی کو کوئی بھی بات شاید آگے والوں کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کہتے ہیں بھئی امانداری سے بتا رہا ہوں آپ نے کہنا ہے well to be honest with you example دیکھیں well to be honest with you yes I have thought a lot about marriage یہاں پر کیا ہوگا I have thought a lot about marriage تو جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی بات امانداری سے کر رہا ہوں تو آپ نے یہ والا فریز use کرنا ہے well to be honest with you to be honest with you I am not going for shopping today آج میں شاپنگ کے لیے نہیں جا رہا کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہیں جو امانداری سے کرنا چاہتے ہیں we can safely assume that we can safely assume that assume کا معنی فرض کر لینا سوچ لینا خیال کر لینا ہم محفوظ طریقے سے یہ فرض کر سکتے ہیں کہ example دیکھیں we can safely assume that she was not there that night اب ہم یہ محفوظ طریقے سے یہ فرض کر سکتے ہیں یہ سوچ سکتے ہیں یہ خیال کر سکتے ہیں رات وہ وہاں پر نہیں تھی we can safely assume that for example آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمیر did not play the last T20 تو آمیر نے جو last T20 وہ نہیں کھیلا تھا ٹھیک ہے we can safely assume that it's important to know that اچھا یہ والا جو فریز ہے یہ بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے commonly اس فریز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ it is important to note that example دیکھیں it is important to know that pain has different aspects درد کے مختلف پہلو ہوتے ہیں یا it is important to know that you will learn English through proper classes ٹھیک ہے on the other hand یہ والا فریز بھی بہت زیادہ use کیا جاتا ہے جب آپ نے کوئی بات ایک کر لی تو آپ آگے کہنا چاہتے ہیں دوسری جانب یعنی جب آپ ایک کی بات کے دو مختلف پہلو بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں firstly پھر آپ کہتے ہیں on the other hand یعنی اس کی جو دوسری سائیڈ ہے دوسری جانب ہے اس کے بارے میں آپ بات کہنا چاہتے ہیں example دیکھیں on the other hand you have a big wedding to enjoy for example ایک سائیڈ پہ آپ کی جوب ہے ٹھیک ہے تو دوسری سائیڈ پہ کیا ہے on the other hand you have a big wedding to enjoy تو آپ اس میں سے کیا سیلٹ کریں گے تو ایسی سیچویشن میں آپ on the other hand کا use کریں گے clear آگے بڑھتے ہوں from my point of view from my point of view یہ والا فریز بھی بہت زیادہ use کیا جاتا ہے جب آپ اپنے کوئی نکتہ نظر سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں for example آگے والے نے کوئی بات کی تو آپ کہتے ہیں یار میرا نکتہ نظر میرا جو point of view ہے اس سے تھوڑا different ہے تو آپ نہیں یہ والا فریز use کرنا ہے from my point of view میرے نکتہ نظر سے example دیکھیں from my point of view it was kids battling for the ball مطلب یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ ایسی ہے جیسے کہ جو بچک ہیں وہ گیند کے لیے لڑ رہے ہیں یا from my point of view you shouldn't have borrowed the amount میرے نکتہ در سے آپ کو پیسے ادھار نہیں لینے چاہیے تھے تو آپ بہت سار examples خود سے بنا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں as I see it جیسے مجھے لگتا ہے جیسے میں feel کرتا ہوں as I see it example دیکھیں as I see it you have no choice آپ کے باس کوئی choice نہیں ہے for example discussion چل رہی ہے تو آپ کے دوست نے کہا well as I see it you have no choice آپ کے باس کوئی choice نہیں ہے آپ نے اسی job کوئی continue کرنا ہے so as I see it you have no other choice personally I believe یہ وہا فریز بھی بہت زیادہ use کیا جاتا ہے آپ بھی اس فریز کا لازمی استعمال کیلئے جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں یقین کرتا ہوں friends جب بھی ہم کسی کے ساتھ conversation کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو مختلف فریز ہوتے ہیں اپنی complete بات کو کرنے سے پہلے آپ شروع میں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں personally I believe ذاتی طور پر میں یقین کرتا ہوں example دیکھیں personally I believe that our prevention activities have worked ہم نے جو بھی احتیاطی تدابیر اپنا ہی ہے وہ کام کر گئی ہیں یا personally I believe that I wouldn't be able to get visa مجھے دبائی جانے کا visa نہیں ملے گا تو کوئی بھی بات جس کے بارے میں آپ کو ذاتی طور پر یقین ہو آپ وہ بات کر سکتی ہیں اس فریز کا یوز کر کے personally I believe that okay as a matter of fact یہ والا فریز بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے as a matter of fact جب آپ کوئی حقائق بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے as a matter of fact کا استعمال کرنا ہے example دیکھیں as a matter of fact شروع میں یوز کریں گے the newly married couple has applied for a divorce only six days after of their marriage حقیقت یہ ہے کہ جن کے ابھی ابھی شادی ہوئی تھی چھے دن کے بعد انہوں نے ڈائی وارڈز کے لئے apply کر دیا as a matter of fact پاکستان will play their ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ in امیرکا تو جو بھی آپ کو لگے کہ حقیقت بات ہے شروع میں یہ والا فریزی اس کریں as a matter of fact آگے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں so far as ابھی تک so far as so far as i am aware no proper investigation has ever been carried out into the subject ابھی تک جو جتنا مجھے پتا ہے کوئی proper تفتیش نہیں کی گئی اس معاملے کو حل کرنے کے لئے so far as sorry but i am afraid sorry but i am afraid ماہف کیجئے لیکن مجھے افسوس ہے example دیکھیں sorry but i am afraid that i can't accept this job آپ کو کسی نے job offer کی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ماہف کیجئے لیکن مجھے افسوس ہے میں اس job کو accept نہیں کر سکتا کوئی بھی بات ہے کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے اس sentence کا اس phrase کا use کرنا ہے long time no see you long time no see you جب آپ نے کسی اپنے دوست کو کافی عرصے سے نہ دیکھا ہو تو آپ نے کہنا ہے long time no see you جیسے کہ long time no see you کافی عرصے سے تمہیں دیکھا نہیں ہے آپ نے یہ ویلہ phrase کب use کرنا ہے جب آپ نے کسی شخص کو یا اپنے friend کو کافی عرصے سے دیکھا نہیں ہوگا hello do you have a moment کیا آپ کے پاس ایک لمحہ ہے minute بھی کہہ سکتے ہیں do you have a moment کسی stranger کے ساتھ آپ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ use کر سکتے ہیں do you have a moment for example hello do you have a moment i wanted to ask you about the project یا hello do you have a moment اچھا یہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں hello do you have a moment i wanted to ask you about the cafeteria about the bus station جس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کسی کی توجہ لے کر آپ یہ ویلہ phrase use کر سکتے ہیں hey what brings you here hello what brings you here hello یہاں کیسے آنا ہوا example دیکھیں hey what brings you here are you checking out the new exhibition what brings you here جب آپ کے کوئی گھر آتا ہے تب بھی آپ پوچھتے ہیں what brings you here یہاں کیسے آنا ہوا alright friends i'll see you in the next video till then اللہ حافظ موسیقی